بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں جو اعتقاف کیا جاتا ہے عورتوں کے لئے وہ اعتقاف کرنا سواب کا باعث ہے لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں جیسا کہ فتاوہ عالم گری میں جل نمبر دو صفحہ نمبر اکتیس پہ بدائیو سنائی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سولہ پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصول ہے اسی اصولی اعتبار سے یہ مسئلہ اسی اصول سے جو ہے مستمبت ہے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لئے اگر عورت اعتقاف میں بیٹھنا چاہتی ہے وہ شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے اور اس کا سوہر گھر میں موجود ہے تو پھر شوہر سے اجازت ضروری ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر چاہے اشارتاً اجازت ہو دلالتاً ہو کنایتاً ہو سراحتاً ہو کسی بھی طرح کی اجازت اگر شوہر سے وہ لے لیتی ہے پھر اس کے لئے اعتقاف کرنا جائز ہے لیکن سوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ اعتقاف کرتی ہے تو پھر اس کو گناہ ملے گا اعتقاف تو ہو جائے گا لیکن گناہ ملے گا اس کے لئے اعتقاف کرنا گناہ کا باعث ہوگا سوہر کی اجازت ضروری ہے اس عورت کے لئے لیکن جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ اعتقاف کر سکتی ہے سوہر تو نہیں ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی طرح اگر کسی کا شوہر گھر میں نہیں ہے کہیں باہر رہتا ہے کام میں اب یعنی مثال طور پر ہندوستان کے عورت ہے سوہر جا کر دبائی میں رہتا ہے عرب میں رہتا ہے اب کیونکہ یہ جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوہر ہو سکے کسی وقت جو ہے اپنی خائص پوری کرنے کے لئے بلائے اور یہ اعتقاف میں بیٹھی ہو اور اعتقاف کی حالت میں جمع کر لینا صحبت کر لینا اعتقاف کو توڑ دیتا ہے اعتقاف اس سے فاسد ہو جائے گا تو اسی لئے اس کو جو ہے اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے لیکن اگر کسی کا سوہر باہر ہے گھر سے باہر رہتا ہے اب اجازت کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ سوہر تو باہر ہے اب کیا اس کو حاجت پڑے گی کیسے وہاں جمع کی نوبت آئے گی اس لئے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر سوہر گھر میں ہے تو اجازت ضروری ہے اور مسئلہ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے سوہر نے ایک مرتبہ اجازت دے دی اب یہ اتقاف شروع کر دیتی ہے اب سوہر کو منا کرنے کی اجازت نہیں اور اختیار نہیں ہے کہ سوہر منا کر دے اجازت دینے کے بعد جب یہ اتقاف شروع کر دے اب سوہر اس کو منا نہیں کر سکتا اس کو روک نہیں سکتا اب وہ اتقاف کر سکتی ہے اجازت دینے کے بعد یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں عبادت کریں عبادت کا جو طریقہ ہے تب ہی وہ عبادت ہے اگر اس کے طریقے سے ہٹ کر آپ عبادت کریں گے وہ عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں